بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز ہم میں سے اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو بادشاہ اور عمراء ہوتے ہیں یہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں ان کے پاس دنیا جہاں کی تمام اسائشات موجود ہوتی ہیں ان کے پاس اقتدار اور طاقت ہوتی ہے یہ جو چاہیں جب چاہیں حاصل کر سکتے ہیں ہماری جیسی پریشانیاں تو ان کو چھوکر بھی نہیں گزرتیں مگر حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے ویورز جہاں ان کے پاس اتنی بڑی دولت طاقت اور اختیارات ہوتے ہیں وہی ان کی پریشانیاں اور مسائل بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں جس طرح ایک بادشاہ کے ساتھ ہوا کہ اس کی زندگی کا خوشی کا دن اس کے لیے بدترین دن ثابت ہوا واقعہ کچھ یوں ہے کہ یزید بن ملک اموی خلیفہ گزرے ہیں یہ نئے خلیفہ تھے جو کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد آئے تھے ایک دن وہ کہنے لگے کہ کون کہتا ہے کہ بادشاہوں کو خوشیہ نصیب نہیں ہوتی میں آج کا دن خوشی کے ساتھ گزار کر دکھاؤں گا اب میں دیکھتا ہوں کہ کون مجھے روکتا ہے خلیفہ کے خاص مشیروں نے کہا کہ آج کل بغاوت ہو رہی ہے اور معاملات بگڑ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو مصیبت بنے گی خلیفہ نے اعلام کر دیا کہ آج مجھے کوئی ملکی خبر نہ سنائی جائے چاہے بڑی سے بڑی بغاوت ہی کیوں نہ ہو جائے میں کوئی خبر نہیں سننا چاہتا آج کا دن میں خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں اس خلیفہ وقت کی ایک بہت خوبصورت لونڈی تھی اس کے حسن جمال کا کوئی ثانی نہیں تھا اس کا نام حبابہ تھا خلیفہ اپنی بیویوں سے زیادہ اس سے محبت کرتا تھا خلیفہ اس کو لے کر محل میں داخل ہو گیا پھلوں کے ڈھیر لگ گئے قسم قسم کی چیزیں آ گئیں نہایت خوشزائی کا مشروبات آ گئے الغرز کے خوشی کا دن منانے کے لیے تمام لوازمات اکٹھے کر لیے گئے کیونکہ خلیفہ وہ دن خوشی سے گزارنا چاہتا تھا ابھی آدھے سے بھی کم دن گزرا تھا خلیفہ حبابہ کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس سے ہسی مزاگ کر رہا تھا اور اپنے ہاتھ سے انگور توڑ توڑ کر اس کو کھلا رہا تھا خلیفہ نے ایک انگور کا دانہ لیا اور حبابہ کے موں میں ڈال دیا حبابہ کسی بات پر ہسی تو وہ انگور کا دانہ سیدھا اس کی سانس کی نالی میں جا کر اٹک گیا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس کی جان نکل گئی الغرز کہ جس دن کو خلیفہ وقت خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا وہ دن اس کی زندگی کا ایسا بدترین دن بنا کہ وہ دیوانہ ہو گیا اور ایسا پاگل ہوا کہ کسی کو بھی حبابہ کی میت کو دفن کرنے کی اجازت نہ دی تین دن کے بعد اس کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو گیا تو بنو امیہ کے سرداروں نے اس کی میت کو چھینا اور دفن کر دیا تقریباً دو ہفتے کے بعد خلیفہ دیوانگی میں مر گیا تو ویورس یہ کتنا عبرتناک واقعہ ہے اور اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ بادشاہ اور عمرہ بھی عام انسانوں کی طرحی مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور ہماری ہی طرح تقدیر کے آگے بے بس ہوتے ہیں یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حیثیت یا دولت دیکھ کر نصیب نہیں لکھتا بس ہمیشہ اس رب کے آگے اچھی تقدیر کے لیے دعا گو رہنا چاہیے کیونکہ دعائیں تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں دنیا اور آخرت کی تمام طرف بھلائیاں لکھتے آمین امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیوز کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل سٹوریز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی میری طرف سے آپ کو دھیر ساری دعائیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چلتی ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ